انسان تو انسان تھے یوٹی انتظامیہ نے جو ہے جانوروں کو بھی نہیں بکشا ہے جمہو کشمیر کے جانوروں کو بھی نہیں بکشا ہے فیرون بھی آیا تھا آپ نے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا لاسٹ پر جب گیا وہ دونوں ہاتھ کھالی لے کے گیا یہ سرکار کو سمجھنا چاہیے کشمیر کو ہم بدل دیں گے لیکن اس حساب سے بدلیں گے کہ یہ پہاڑوں کو جو ہے پلان کر کے ڈبلیو ڈبلیو ای کی کشتیاں کروانا چاہتے ہیں یہاں پر بارتی ایجنتہ پارٹی کے لیڈروں کو اگر ان کو کشتیاں ہی کروانی ہیں آئینہ تنویر تاندرے کے ساتھ میں ان کو ایسے کھلے میدان دکھاؤں گا جہاں پر باجبہ کے نیتاؤں کو جو ہے کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی وہ ڈبلیو ڈبلیو ایف کی کشتی کر سکتے ہیں وہاں پر تانی بہجبہ کو جو ہے جمہو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کو ان سی زد ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ جب تک لوگوں کے کپڑے نہیں پھاڑیں گے لوگوں کے بدن سے کپڑے نہیں پھاڑ لیں گے تب تک بھی یہ لوگ چوپنی بیٹھیں گے ایل جی منوت سینہ نے کہا تھا کہ کسی بھی گریب کا گھر جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا لیکن ابھی بھی نوٹیسز جو ہیں وہ انہیں ایشو کیے جا رہے ہیں اب گریب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم چین کی نین نہیں سو پا رہے جہاں پر جمہو کشمیر کے ایڈمیسٹریشن کہتی ہے کہ میرا باشندہ جو ہے وہ چین کی نین سوئے گا لیکن پھر بھی لوگ آج جمہو میں بھی سڑکو پر تھے لیکن رجوری پونچ کی سائٹ چلے جائیں تو وہاں پر بھی لوگ لگاتار ڈرے ہوئے ہیں اور سورسز یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہاں پر بھی لوگوں کے گھر جو ہے وہ ٹوٹے ہیں اور وہیں بعد یہ کشمیر کی اور چلے جائیں وہاں پر بھی لگاتار جو ہے وہ بلڈوزر اور جی سی بی سے لوگوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں تو ہمارے سے سوشل ایکٹیویسٹ ہے تنویر احمد تانترین سے بات کرتے ہیں اور جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ چین کی نین نہیں سو پا رہے لیکن ایڈمیسٹریشن تو پوری طرح سے سو پا رہا ہے لوگوں کو نوٹس بیج کر کیا کہنا چاہیے سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ جہاں تک آپ نے سٹریٹ لینڈ کے حوالے سے پوچھا ہے میں تو ظاہر سی بات میں ایک ہی بات کہوں گا پہلے بھی میڈیا کی مہدیم سے یہ بات ہم نے یوٹی انتظامیاں تک پہنچائی وقتی حکومت تک پہنچائی یہ جو یو پی سے وقتی حکومت جو کٹ پدلیاں یہاں پر جمہو کشمیر میں بھیج رہی ہیں حالانکہ ان کو جمہو کشمیر کے دکھ درد لوگوں کے دکھ درد جو ہے وہ نہیں دکھائی دے رہے نہ جمہو کشمیر کی عوام کے دکھ درد ان کے دل میں ہیں کیونکہ انہیں یہاں پر کوئی الیکشن نہیں لڑنا کوئی پارٹیاں نہیں بنانی ہیں یہ صرف لگے ہوئے جمہو کشمیر کے لوگوں کا بیڑا گرک کرنے میں یہ سوچتے ہیں کہ کون سا ایسا ٹائم آئے کہ ہم جمہو کشمیر کی عوام کو جو ہے وہ پورا صفایہ کر دیں اور یہاں پر بڑے بڑے میدان بنا دیں مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ انسان تو انسان تھے یوٹی انتظامیہ نے جو ہے جانوروں کو بھی نہیں بکشا ہے جمہو کشمیر کے جانوروں کو بھی نہیں بکشا ہے آپ نے گاس چرائی کی بات لے لو جہاں پر ہمارے لوگ مائیگریٹ ہوتے تھے چھے مینے کے لیے ڈوکم ہیں وہاں پر بھی انہوں نے کہا جی وہ سٹیٹ لینڈ جو ہے ہم ان سے واپس لے لیں گے حالانکہ انہوں نے حیوانوں کو بھی نہیں بکشا جمہو کشمیر کی عوام کے اوپر تمام ٹیسٹ کیے سر کے ناکھن سے پیر کے ناکھن سے لے کر سر کے بال تک جتنے بھی ٹیسٹ تھے تمام جمہو کشمیر میں ہوتے ہیں لیکن یہاں تک بات کی جاری ہے نا تو لگاتار بی جو پی یہ کہہ رہی ہے دیکھیں ہمارے لوگ ہیں ہم اپنے لوگوں کا گھر کیوں توڑیں گے ہم تو کچھ بڑے بڑے شاکس اور بھی بیوروکرینٹ کو پکڑنے دارے ہیں دیکھیں وہ تو سامنے دکھائی دے رہا نا گھر جو اکھڑ رہے ہیں وہ گریب لوگوں کے اکھڑ رہے ہیں سوشل میڈیا بڑا ہوا ہے دیکھیں آج بچے یتیم بن کر جو ہے اپنے گھر سے جب بے گھر ہوتے ہیں باہر آ کر میڈیا میں چلاتے ہیں لیکن سنوائی کوئی نہیں ہے سننے والا کوئی نہیں ہے جتنے بھی افسر شاہی ہے یہ افسر شاہی نہیں رہے گی یہاں پر بھی سرکار بنے گی وقت آنے پر سب کچھ پتا چل جائے گا لیکن یہ دور بھی نہیں رہے گا فیرون بھی آیا تھا آپ نے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا لاسٹ پر جب گیا وہ دونوں ہاتھ خالی لے کے گیا یہ سرکار کو سمجھنا چاہیے انتظامیاں کو سمجھنا چاہیے کہ آج جو لوگ دکھ درد میں حالانکہ جب تین سو ستر اور پینتی سے ہٹایا گیا تھا تب ہماری غریب عوام کے ساتھ بڑے بڑے وعدے کیے تھے کہا گیا تھا کہ جمہو کشمیر کو ہم بدل دیں گے لیکن اس حساب سے بدلیں گے کہ یہ پہاڑوں کو جو ہے پلان کر کے ڈبلیو ڈبلیو ای کی کشتیاں کروانا چاہتے ہیں یہاں پر بارتی ہے جنتہ پارٹی کے لیڈروں کو اگر ان کو کشتیاں ہی کروانی ہیں آئینہ تنویر تانترے کے ساتھ میں ان کو ایسے کھلے میدان دکھاؤں گا جہاں پر باجبہ کے نیتوں کو جو ہے کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی وہ ڈبلیو ڈبلیو ایف کی کشتی کر سکتے ہیں وہاں پر لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی ہے لوگوں کو بے گھر کر کے جو ہے مال مویشی کا جو پیٹ پر لات مار کر جو ہے یہاں پر کون سے میدان بنانا چاہتے ہیں یہ بلڈوزر ان لوگوں کے گھر پہنچ جاتا ہے اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کو ووٹ دیئے تھے جنہوں نے ان کو سطح میں لائا اور کہا کہ آپ رولنگ پارٹی بنی ہیں دیکھیں جہاں تک سطح کی بات کی ووٹ کی ہم ہماری عوام جو ہے جمہو کشمیر کی بولی عوام نے جو ہے جب باجبہ کو یہاں پر سیٹیں برابر دے کر پی ڈی پی کے برابر کھڑا کیا تب ہماری عوام نے یہ سوچا تھا کہ اٹل بہاری واجپائی جی جو ہے اس سرکار کے یہ سرکار ایسے ہی چلے گی لیکن یہ سرکار جو ہے وہ الٹے دانت دکھانا شروع ہوگی خاص کر کے جمہو کشمیر کی میں بات لے لوں پتہ نہیں باجبہ کو جو ہے جمہو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کون سی زد ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ جب تک لوگوں کے کپڑے نہیں پھاڑیں گے لوگوں کے بدن سے کپڑے نہیں پھاڑ لیں گے تب تک بھی یہ لوگ جو ہے چوپ نہیں بیٹھیں گے ضروری نہیں ہے بلڈوزر تو آپ نے یوپی میں بھی دیکھا ہے وہاں پہ بھی بلڈوزر والے بابا جی فیمس ہے جو لوگوں کی گھر پر بلڈوزر چڑھاتے ہیں ضروری نہیں جمہو کشمیر میں وہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں آپ نے دیکھا فٹ بات بھرے ہوئے ہیں جمہو کشمیر ایک پہلی ایسی سٹیٹ ہے ان کے لیے تو یونین ٹیرارٹری ہوگی ہمارے لیے آج بھی سٹیٹ ہے یہ ایک ایسی سٹیٹ ہے یہاں پر کوئی بھی جو ہے فٹ پات پر نہیں سوتا اور بھاجپا سرکار کو یہ حضم نہیں ہوتا ہے بھاجپا سرکار چاہتی ہے جو انہوں نے چھوٹے چھوٹے آشیانے بنائی ہوئے ہیں ان کو درم برم کر کے جو ہے ان جمہو کشمیر کی عوام کو جو ہے وہ فٹ پات پر لیکن یہ ان کے منگوری لال والے سب نے ہیں بھاجپا آپ کی پارٹی کے لیے بھی کہتی ہے پی ڈی پی کے لیے کہ دن میں کچھ اور ہوتے ہیں رات میں کچھ اور ہوتے ہیں دن میں کچھ اور کہتے ہیں پہلے کچھ اور کہتے ہیں ہم بھارت جوڑو یاترہ کا سمرتھن نہیں کریں گے اور رات میں ان کے پاس چلے جہاں تک بھارت جوڑو یاترہ کا سوار رہا ہے بھارت جوڑو یاترہ جب نام پڑا ہے میں تو کہتا ہوں بھاجپا کو جو ہے پیچھے جنڈے لے کر کھڑے ہونا چاہیے جب ہندوستان کی بات آئی ہمارے ملک کی بات آئی بھارت جوڑو یاترہ کی بات آئی تو ان کو تو جنڈے لے کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے ان کو تو وہاں پر بلکہ نعرے لگانے چاہیے یہ صرف وہاں پر جو ہے تانہ شاہی حکومت سمجھو آپ نے آپ منمانی سے جو کریں گے وہ کریں گے ہمیں تو لگ رہا ہے ہمیں پتہ ہے بھارت کے کتنے ٹکڑے ہوئے اندر سے آج جو ہے نعرے تکبیر کے نعرے الگ لگ رہے ہیں جہی شریر نیتا ہمارا ہندوستان ہمارا بھارت جو تھا ایک گلدستے کی طرح تھا اس میں ہر طرح کا فول ہے چاہے اس میں ہندو ہے مسلم ہے سیخ ہے حیسائی ہے لیکن اس بھاجبہ سرکار نے آ کر اس گلدستے کو توڑ کر جو ہے ان پھولوں کو جو ہے وہ بکھیر دیا ہوا ہے بھارت جوڑو یاترہ سے سب ایک ہو جائیں گے اور پریورتن ہوگا آپ نے دیکھا نہیں سوشل میڈیا پر ایک تو کوہرام مچا ہوا یہ تو پہلا اتھیاسی بھارت جوڑو یاترہ آپ نے کشمیر میں نہیں دیکھا کشمیر میں تو فردان منطری جب جمعوں میں آتے ہیں تمام ملازموں کو بلا کر جو ہے اپنی ریلیاں شو کرتے ہیں یہاں پر جل سے اور سر گینے جاتے ہیں تو وہ بھی تو دیکھ لیں ان کے ان کے یہاں پر کتنے ملازم تھے اور کتنے لوگ تھے اور انہوں نے بھی تو جھنڈا چڑھایا وہاں پر انہوں نے تو بتایا ہم ہندوستان کے لوگ ہیں ہم بار بار چلا کے کہتی ہے کہ اگر راہل گانی نے کشمیر میں جھنڈا چڑھا ہے وہ موڈی جی کی بدولت چڑھا ہے موڈی جی نے ایسا محل کریٹ کیا ہے کہ کشمیر میں ہر کوئی جھنڈا چڑھا سکتا ہے اس لئے راہل گانی جی نے دیکھو یہ کشمیر میں جو جھنڈا چڑھا ہے یہ کانگرس کی بدولت چڑھا ہے ہمیں اچھے اچھے سے ابھی بھی یاد ہے ہمارے باپ داداؤں نے جو قربانیاں دی ہیں اور کانگرس نے میں تو کانگرس کا جو ہے وہ کوئی کاری کرتا نہیں ہوں کوئی لیڈر نہیں ہوں لیکن کانگرس نے جس طریقے سے بھارت کو چلایا آج تو ان روڑوں کے اوپر یہ جو ہے بلیک ٹاپنگ کر کے یہ کہتے ہیں باجبہ والے ہم نے یہاں پر ترقی کی ہے یہاں پر جتنی بھی یونیورسٹیاں ہسپتال ہیں ان کو پینٹ کر کے جو ہے پرانی بلڈنگوں کو نیا کر کے کہتے ہیں ہم نے یہاں پر ڈیولیپنٹ کی ہے انہوں نے تو جمہو کشمیر کی عوام کو لوٹا ہے یہ تو جمہو کشمیر کی عوام کو کھانا چاہتے ہیں یہ تو جمہو کشمیر کی عوام کو ختم کر کے یہاں پر جو ہے میدان بنانا چاہتے ہیں ان کو جمہو کشمیر کی عوام سے کوئی بھی واسطہ نہیں ہے ان کو صرف جمہو کشمیر کی جو ہے وہ زمین چاہیے تو یہ تھے ہمارے سے سوشل ایکٹیوست بھی اور پی ڈی پی پارٹی سے بھی تنویر احمد تانترے اور صاف طور پر آپ نے دیکھا ہے چاہے بھارت چاہے سٹیٹ لائنڈ کا ایشو ان دونوں چیزوں پر جو ہے وہ باتچیت ہوئی آپ نے ساری باتچیت سنی اب آپ کی کیا رہا ہے اسے ضرور ساندر کی دے گا تو ایسی ایک بیٹس میں دیکھتے ہیں جنگے باتچیت